Hello and welcome guys میں ہوں تسخیر اس ویڈیو کے اندر ریایٹ کرنے والا ہوں میں پاکستان فرسٹ الیکٹرک کار پاکستان میڈ کار مطلب پہلی ایک الیکٹرک کار جو ہے پاکستان میڈ مطلب پاکستان میں بنیوی کار 14 دوچسٹ کے موقعے پر لونچ کی گئی ہے یا بنائی جا رہی ہے یا بنائی گئی ہے وہ دیکھتے ہیں اس کے اندر کو دیکھتے ہیں لاسٹا آدھی ویڈیو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شایان صلیم ایک بہت اچھی خبر ہے پاکستانی آٹو موبیل انڈسٹری کے لیے کہ پاکستان پہلی اپنی ایوی کار بنانے جا رہا ہے یعنی کہ ہم پچھتر سالوں سے اسمبل کر رہے تھے باہر سے گاڑی کے پارس آتے تھے ہم یہاں جھوڑتے تھے اس کو لیکن اب یہ چیز ختم ہونے گا رہی ہے اور پاکستان پہلی اپنی ایوی کار بنانے جا رہا ہے یہ چلتی تھی پہلے لیکن پاکستان بنا رہا ہے یہ جزہری کمپنی ہے بارویں صدی کے جو سائزدان ہے ان کے نام پر اس کو رکھا گیا اور نوری اس کا نام ہے بارویں صدی کے نام ہے یہ کا پروٹو ٹائپ ہے میں آپ کوئی بتا دوں یہ مکمل گاڑی نہیں ہے پروٹو ٹائپ ایک دیزائن اس کا آج لانچنگ کی تقریب میں رکھا گیا ہے کہ اس طرح کی گاڑی ہوگی سوال آتے ہیں سب کوئی دیزائن ہوگیا کتنا چلے گی بیٹری کی کسٹ کیا ہوگی کتنے میں بیٹری چارڈ اب تو پوری ورلڈ جو ہے الیکٹرک کارز کی طرف جا رہی ہے اب باہر کی کمپنییں فورڈ موٹر کمپنی دیکھیں کرائیسٹر دیکھیں یورپ کی دیکھیں وہ ٹونٹی تھریٹی کے بعد وہ گیسٹرین گاڑیاں نہیں بنائیں گے ساری الیکٹرک کارز بنیں گے تو پاکستان میں یہ گاڑی بن جانا اس ٹائم پہ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے بالکل شروع میں جو ریولوشن ہے اس کو کیچ کر لیا جو الیکٹرک کاریوں کو جو ٹرینڈ آ رہا ہے اس کو سمجھ لیا کہ گاڑیاں کس سے بنتی ہیں اپنا پروٹائپ بنا بھی دیا اپنی گاڑیاں مارکٹ میں ہماری آ بھی جائے گی تو پاکستان کے لیے تو بہت بڑی نیو گاڑی کی خصوصیات کی آئیں کمپنی کونسی ہے اور کتنے وقت میں آپ بھی بھی آئے دیکھیں اس میں تین سال لگے ہیں اس کو ڈیزائن اور پروٹائپ کی سٹیج پہ لاتے ہوئے اب اس میں دو سال کا کام ہو رہا ہے اس کا انڈسٹالیزیشن کا فیز ہے پھر اس کا پروڈکشن کا فیز ہے ہمارا پلان یہ ہے کہ ٹوانی ٹوانی فور کے اندر ہم ہم آس کورٹر میں اس کو مارکٹ میں لے ہیں جنر کیا اس کی کتنی کنزمشن ہے پیجری کی کتنا چلتی ہے اس میں ایک گروہ کا پیسک سوال ہوگے کتنا کلومیڈر چل جائے گی بڑا سمپل کیسے چارٹ ہوگی اور کتنا مائلیج پہ جائے گی ایک ٹائم میں چاریج میں آپ 30 کلومیٹ آور چڑھا چارٹ کرتے ہیں ایک کلومیٹ آور ایک یونٹ کے برابر ہوتا ہے 所以 30 ایونٹ سے آپ سے چارٹ کرتے ہیں ایک یونٹ تیسو روپے کا ہے تو آپ کو یہ نو سو روپے میں ایک چارٹ ہو جائے گی تو نو سو روپے میں اسے دوسر دس کلومیٹر جائے گی جس پہ اسی انہاب ہوگا یہ اس کی ایکویشن ہے دو سو دوس کلومیٹر اگر آپ پیٹرول سے جائیں گے تو چار پانچ ہزار کا قید لگا ہے تو ایکویشن پوری ہے تو اس کی جو بیٹری کی کاسٹ ہے وہ تو تین چار سال میں ریکاور ہو جائے گی ہماری تو گاڑی ٹو 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 پہ لگا دی صبح پوری چارج ہوگی تین دن تک چلاتے رہے ہیں گھر پہ بھی ہو سکتی ہے آفیس پہ بھی ہو سکتی ہے ہر جگہ ہم نے تو ٹکنالوجی ایسا رکھا ہے بلکہ اس میں سی سی تو نہیں ہوتا لیکن یہ اس میں ہنڈرڈ اینڈ ایٹ ہارس پاور ہے اس میں اچھی ہے ٹارک اس میں ایک ٹارک زیادہ ہوتا ہے مزا بہترین گاڑی ہے مزا آئے گا چلانے پانچ ٹر ہی سیٹر ہیچ پیک ہے ہیچ پیک ہے تو آنے والے وقتوں میں جس طرح یہ تجربہ سپید سپید ٹکا مگے نا پاکستان ویڈ بہت بڑی بادے کے گاڑیاں ہیں تو کیا سمجھنے آنے والے وقتوں میں اس سے بڑی گاڑیاں اور کیا کیا ہوں جی جی ہمارا پورا پلان ہے ہم اسی پلیٹ فارم پہ ہم سیڈین بھی بنائیں گے سیڈین بھی لے کے آئیں گے اور چھوٹی ایسیو وی بھی لے کے آئیں گے پرائیس کتنی ہوگی ہے پس جو پرائیس اس کی جو کمپیرابل گاڑیاں جو دوسری بھارکیوں سے تو بہت کم ہوگی ہے لیکن یہ گیسولین کے مقابلے میں مہنگی ہوگی ہے کیونکہ اس میں آپ کو اتنا بچھت بھی تو ہو رہی ہو رہی ہے نا لیکن آسطا آسطا جیسے آگے پڑھیں گے سیلز کی کوس کم ہوتی جائے گی تو اس کی پرائیس بھی نیچے آئی گی پرائیس میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہوں گا اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی مہنگی ہوتی ہیں پاکستان پیٹ گاڑی ہے مکمل میں اسیمبلڈ یہاں ہوں گی نہیں اسیمبلڈ نہیں جی یہ تو بہت سارے پارٹسی پاکستانے بن رہے ہیں بنے ہیں سکسٹی پرسنٹ لوکل کانٹنٹ ہوگا ہے یہ ہماری اپنی گاڑی ہے یہ اپنی گاڑی ہے یہ وہ گاڑی نہیں ہے کہ آپ نے کہیں سے لے کے اس پر نام لگا دیا کچھ یہ اپنی گاڑی ہے یہ فرق ہے یہ سمجھنا چاہیے یہ بنا ہی ہے ہی پیچھتر سال میں ہماری کوئی گاڑی نہیں ہے اپنی ایک دو افرٹ ہوئی ہیں اور وہ سکسسفل انفرچنلٹلی نہیں ہو سکے یہ بہت بڑی چ ہے پاکستان کے لیے میں پاکستان سے ہی بلاؤں کرتا ہوں تیس سال پہلے پاکستان سے میں امریکہ کیا تھا وہیں میں نے پھر آگے اینیڈی سے پڑھا تھا میں نے یہاں آگے جا کے میسٹرز کیا پی ایش ڈی کیا ایم بی اے کیا یہاں کراچی آئی بی اے سے بھی پڑھا تھا پھر فورڈ میں کام کیا ڈاسو سسٹم ایک میراج جاز آتے تھے اس کمپنی میں کام کیا اب ایک چینیز کمپنی کے ساتھ میں کام کرتا ہوں ان کی جو سیلو ڈرائی یہ اس کے نام سامنے لکھا رہا ہے یہ کونسی والی جازری کی بات کر رہے ہیں نہیں جازری یہ ہماری پاکستان کی کمپنی ہو گئی ہے یہ ایک مسلم سائنٹسٹ ہے 12 سنچری کا اس کے نام پہ رکھی ہے اچھا جی جازری اسمائل جازری اس کو آپ گوگل کی جگہ اسمائل جازری اس کے نام پہ ہے جازری اچھا جازری نوڑی جازری برانڈ تو سرمایہ کاروں کی تلاش ہے جو چاہے کیونکہ آنے والا دور تو ہے ہی بجلی کے بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کا تو ایک بڑی انویسمنٹ درکار ہے تجربہ کر دیا گیا ہے اس طرح کی گاڑی ہوگی تیار بھی ہو چکی ہے پچھتر سالوں سے جس طرح میں نے آپ کو بتا ہے پاکستان نے کوئی گاڑی نہیں بنائی یہ پہلی ایسی گاڑی بننے جاری ہے پاکستان کی اپنی تو یہ حوصلہ حفظہ بات ہے اور سپورٹ کرنا چاہیے پاکستانی چیزوں کو جو پاکستان میں بن رہی ہیں تو یہ کچھ اپنا لانچ ہوگا یہ پوش اس چارڈ بھی ہے اس میں جو مرسیڈیز جو ایٹرون جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں جو دنیا بھر میں جاتی ہیں جن کی پروڈکشن ہوتی ہے اس کے مقابلے کے تو نہیں اس سے کم بھی نہیں ہے فیچر اس کے قریب قریب جو فیچر اس میں بھی کوشش کی گئی ہے کہ ایسے فیچرز دیے جائیں تو دو ازار چوبیس میں کمکی پروڈکشن شروع کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے کتنی اس میں حقیقت ہے کیا یہ پروڈکٹ کمپلیڈ ہو پائے گا یہ کہنا بھی کبل از وقت مگر حوصلہ حفظہ نتائے جائیں اب تک ای وی کار کے جو نو نیٹ بنائی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کمکی کہہ رہی ہے کہ دو ازار چوبیس میں بکنگ اسشارٹ کر دیں گے اور پرائس کی بات ہے پرائس کیا ہوگی اس کی یہ سوال بہت لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے تو ایک ایسیمیٹیڈ اگر ہم بڑی گاڑیوں پر جاتے ہیں جو ملٹائی نیشنلز کمپنیز ہیں جو برینڈٹ کار ہیں مرسیڈیز ہو گئی ٹرون ہو گئی اور اور الیکٹریکل ویکلز جو بنا رہی ہیں کمپنی دنیا بھر میں تو وہ تو ظاہر ہے پینتیس سے چالیس ہزار ڈالرز کی اس کی اسشارٹ ہوتی ہے پرائس یعنی سے ڈیر کروڑ دو کو تو یہ ایک ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر اس کے پارٹس وغیرہ سب پاکستان میں بنائیں گو کہ ابھی سکسی پرسن یہ پاکستان میں تیار ہو رہی ہے گاڑی اور باقی جو اس کے کمپننٹس ہیں وہ کچھ باہر سے آ رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں اس کو مکمل طور پر پاکستان میں تیار کرنے کا ارادہ ہے تو ایک ایسٹیمیٹڈ جو کاؤس جو ہم نے کچھ ماہرین سے بات کیے وہ بتا رہے ہیں کہ بیس لاکھ سے اوپر کی ہوگی بیس سے تیس لاکھ کے درمیان میں ہوگی اس کی پرائس صحیح ہوگی پاکستان کے عذاب سے انتظار کرنا ہوگا صحیح ہوگی اتنا تو بنتا ہے بھائی اس کی شروع ہو جائیں گے پھر ایسے بھی تو بچا رہی ہے کتنی اس کو لوگ خریداری میں انٹرسٹ لے رہے ہیں کتنا ہے کنزیومر کتنا اس کی طرف اٹریک ہو رہا ہے یہ تو پھر دو آدار چوہویس نہیں پتا چاہتا ہے بہت بکے گی مہلی پاکستان میڈ الیکٹرک کار جس کو لانچ ہونے میں ابھی شاید آئیے بتا رہے تھے چوہویس میں لیکن سب کچھ تیار ہو گیا ہے بن کر تیار ہو گئی ہے مو ہم نے اس کے اندر جانا کی کس طریقے سے چلے گی کتنا مائلی دے گی دو سو دس بیس کلومیٹر تک جائے گی پوری رات مطلب پورا فل چارج کرنے کے بعد سو بیس لاک کے قریب لگ بھگ کاؤسٹ ہو سکتی ہے یہ کنفرم نہیں ہے لیکن اگر بیس لاک ہے تو کوئی زیادہ نہیں ہے میرے حساب سے پاکستانی روپیز کے حساب سے کیونکہ یہاں پر سات آٹھ لاک مان لیجئے سات آٹھ لاک پڑے گی انڈیا کے انڈین کرنسی کی بات کریں تو آٹھ لاک کے آس پاس ہو سکتی ہے یہ تو آٹھ لاک میں کوئی بری نہیں ہے لیکٹرک کار یار دو سو دس کلومیٹر آپ کو دے گی وہ سب کچھ ہے اس کے اندر پاکستان میں 60% آگے جا کر ہو سکتا ہے اور زیادہ اس کا بننے کے پارٹس جو ہیں پاکستان میں بنے اسیمبل سب کچھ وہیں پر ہو 100% بھی پاکستان میں ہو سکتی ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹس دوسری اگاسر لاکر اس میں لگائی جاتے ہیں تو اپنا نام دیا ج جاتا ہے لیکن یہ پاکستان کے ہی پارٹ بنے ہوئے اس کو لگا کر وہیں پر اپنا نام دیا جائے گا کہ پاکستان میڈ ہے اس کا نام بڑا ہی صحیح لگا نور ہی کر کے اس کا نام رکھا ہوا ہے جیزری جیزری کر کر کچھ نام بتایا انہوں نے سبیتا اسماعیل جیزری شاید جو بھی ہے بارمی صدی کے سائنٹسٹ جو بھی تھے تو آہ یہ بہت یہ صحیح بات ہے کہ پاکستان میں بن رہی ہے بھئی پاکستان کچھ اپنا بنا رہا ہے تیار کر رہا ہے الیکٹرک کار ایک ب بنا کر تیار کرے گا موڈل مجھے دیکھنے میں ٹھیک ٹھا لگا ویسے کیونکہ ہاں ایک جو میڈل کلاس فیملی جو ہے وہ چلائے گی سب لوگ اس کو یوز کریں گے ویسا ہے اچھا لگ رہا تھا مطلب دیکھنے میں آنکھوں کو اچھا لگ رہا تھا کیونکہ ہمارے ہیں شاید اس ٹائپ کی ویگنار کر کے ہوتی ہے وہاں پہ بھی ہوتے ہوگی والٹ اور ویگنار کی مطلب جو بجٹ کہہ سکتے ہیں ایک میڈل کلاس کا اس کی رینج کی جو گاڑیاں جیس ہی دیکھتی ہیں اس ٹائپ کی گاڑی دیکھ رہی تھی اچھا لگ رہا تھا باقی آپ کمنٹ سیکشن میں بتا اس کے بارے میں کہتے ہو ایکسائٹڈ ہو دیکھنا چاہتے ہو لینا چاہتے ہو یا پھر جو بھی کہنا چاہتے ہو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو مجھے لگتا ہے بہت پبلک لے گی اس کو بہت لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے پیٹرل مہنگا ہو رہا ہے فیول ختم ہو رہا ہے دنیا سے مطلب ختم ہوئی جانا ہے ایک نیک دن تو پاکستان نے پکڑ دیا اور پ سال کے بعد یہ بہت صحیح بات ہیں بہت لوگ پاکستان ایڈوانس جو چیزیں ہیں اس کو پہلے سے ہی لے کر چلتا ہے اور تیزی سے بڑھ رہا ہے اینڈ کرتے ہیں چلیئے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں بائی بائی ڈیک کیا رہا ہے سائنگ آف